اب پرباطمہ کہتے بندھے سے بندھا پکا رہے ہیں بندھے سے بندھا ملے چھوٹے کون اپائے اور کربندگی نربند کی وہ پل مجھے چھوڑائے اب جیسے کسی کے پاس چھوڑ رکھا ہے اور دوسرے کی بھی تیسرے کی وہ انہی سے کہے کہ تم مجھے کھول دے وہ کہے تو مجھے کھول دے ورکس کے باندھ رکھے دور دور لیکن وہ نہیں کھول سکتے کوئی نربند آ رہا تھا اسے پکار کی کہ ہمیں کھول دیجئے اس نے سب کے بندھن کھول دیئے تو ہم سبھی بندھے ہوئے ہیں یہاں پر کرموں کے بندھن میں only کبیر گوڈ پرمیسور کبیر جی ہے جو نربند ہے اپنا اتماع اس کتھا سے ہمیں بہت کچھ شکسائیں ملیں گی جب تک ہم بگتی بھی کر رہے ہیں اور اب بگوان پر آسریت نہیں ہوتے اور ہم یہ سوچتے ہیں میرا مطر ہے منطری میرا رشتے دار ہے ملے میرا رشتے دار ہے فلانا افسر یا وہاں بڑا سیٹھ ہے وہ تب تک ہم بگوان پر نہیں اس پر آسریت ہیں اور جہاں بگوان کے سطر کا کام ہوتا ہے وہاں نہ منطری کر سکتا نہ پردان منطری نہ مکھ منطری نہ کوراشٹر پتی وہ تو بگوان ہی کر سکتا ہے اب جب دروپتی نے دیکھ لیا یہ پتی بھی جھٹے اور میرے ساتھ بیجتی ہو اور یہ نیچے انگردن کر لیے کہے کے پتی اور یہ سب آپتی دیکھ لیے نیچی گردن کرے بیٹھے میری طرف دیکھتے بھی نہیں ارد نہیں سن رہے جب سنسار سے جس کی ہٹ جاتا ہے آس تھا کہ یہاں کوئی تیرا نہیں تب ہم بگوان یاد آتا ہے تب اس نے آتما روئی اس کی من کی پکار نہیں تھی وہاں پر من کی تو پکار ہے من گڑڈی دے دے کار بڑڈی سی ایک اٹھی دے بگوان پھلانا دے بگوان یہ تب من کی پکار اور یہ آتما کی پکار تھی سچ مچ آوشکتہ اب اس کی بچاؤ کی اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں جب ہم روتے ہیں روتے تو سب ہی ہیں جس پہ آپ دائیں آتی آتما سب ہی روتی ہیں اور یہ آدمی کرتی ہے بھگوان کو لاشٹ میں تو کیا ہوتا ہے ہماری پکار جاتی ہے دھرم راج کے دروار میں جو یہاں کا لیکھا جھکھا کرتا کاؤٹ کرتا ہم سب کا اور وہاں جب پکار جاتی ہے تو وہاں آس پاس بہت زور کی سور ہو جاتا ہے اس چلاہٹ کا تو اسی سے میں دھرم راج دیکھتا ہے کہ کس نمبر کی آتما پر کیا پتی ہے اور میں اس کا کوئی پچھلا پن ہے کے نہیں کسی سنچت کرم میں بھی پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہ دھی کوئی پن ہے تو وہاں سے پھر وہ پن کا پرتی پھل نیچے آتا ہے اور پورن پرماتما ہی اسی کو آدھار بنا گئے اس پن کے آدھار سے اس کی رکھشہ کرتا ہے کرتا وہی ہے پورن پرماتما ہی اور وہ اپنا نام نہیں لیت کہتے ہیں لکھ چورہ سی جیوکو اور ساہب بھوزن دیت لکھ چورہ سی پوکتا وہ اپنا نام نہیں لیت اپنا نام نہیں لینے آتا اس کا بانہ بنا دیا اس کو ایسے مل گیا اس کو ایسے مل گیا وہ کرکرا وہی رہا ہے سارا کچھ تو وہاں سے واپس آتی ہے اس کی پکار پہنچی دروپتی کی وہاں اور اس کی وہاں پھائل کھل گی وہ سیڈھی اون ہوگی اس کے پون کرموں کی تو اس میں دیکھا درم راج نے کہ ایک اس نے سپرم سنت کو سوپاتر کو اور جس کو اوشکتا تھی ایک ساڑی کا ٹکڑا دے رکھا ہے اور اس سنت نے اس کو آشیرواد دے رکھے اس کا ڈھیر لگ گیا ہے تو وہاں سے کیا تھا جیسے شریع کرسن جی جو تھے پانڈووں کے گروہ تھے اجھاتوی گروہ جیسے گیتہ جدہ نمبر دو کے سلوک نمبر سات میں ارزن کہتا ہے کہ میں آپ کا شخص ہوں اور آپ ہمارے گروہ ہو آچاریہ ہو اور میں مجھے جو آگیا دو جو میرا ہیت ہو وہ بتائیے میری بودھی کام نہیں کر رہی ہے تو شریع کرسن جی گروہ تھے کرے کراوے سائیں آمن میں لہر اٹھا دادو سردھر جیو کے آب اگل ہو جا اب وہاں سے جیسے یہاں سے پکار گئی دھرم راج کے دربار میں وہاں سے ریفلیکٹ ہوئی کہ اس کا پن ہے اس پن کی پرتیفل پھر آیا شریع کرسن جی کی سریر میں ٹکرایا کیونکہ اس کا گروہ تھا وہ اب پرماتمہ نے بھگتی کو جیویت بھی رکھنا تھا کال چاہتا ہے کہ یہ بھگتی ہین ہو جاں ان کا کوئی کام سرے نہیں بھگوان کی بھگتی سے اس لئے ساسطر ویر سادھنا شروع کروا رکھی اس نے تو یہ ناشتیک ہو جاں اور پرماتمہ کا پریتن رہا ہے کیونکہ کل یوگ تک یہ بھگتی گشیٹ کے لیانی تھی بھگوان نے کبیر صاحب نے کبھی سمیانے پر بتائیں کہ کارن کیا تھا اب پرسنگ دوسرا چل رہا ہے جنہوں نے ستسنگ زیادہ سن رکھے ان کو معلوم ہے کہ پرماتمہ کبیر جی پرمیشور کی اور اس کال کی وارتہ ہوئی تھی اس نے کچھ پرارتھنا کی تھی اور پرماتمہ نے وچن بدھ ہو اس نے کہا تھا کہ تین یوگ میں تھوڑے لے جانا چوتھے میں آپ کتنے لے جانا تو یہ چاہتا ہے کہ چوتھے یوگ تک ان کو سب کو ناشتیق بنا دوں جیسے معتمہ بودھ تھے پچھلے جنم کے بہت اچھے ان کے وچن میں سبد میں سکتی تھی پورو جنم کی لیکن وے اوف ورشیف ٹھیک نہیں تھی اس نے اپنی وچن کی یعنی سبد کی سکتیوں سے پر بہاو تھا اس کے وقت میں جس کارن سے لاکھوں لوگوں کو سنگ لگا لیا لیکن ان کے دوارہ بتائے گی بھکتی ودھی سے کسی کو ادھاتمی کلاب نہیں ہوا تو سب ناستی ہو گئے پورا چین اور پورا روس یہ سب بہت دھرم کو ماننے والے تھے بہت دھرم کو آج سارے ناستی ہو گئے کال یہی چاہتا کہ ناستی ہو جا پھر سننے نہیں بھگوان کے بارے میں اور پرماتمہ چاہ رہے تھے کہ کسی پر کار یا بھگتی اس پرائم ٹائم تک پہنچ جا آج تھا بنی رہے پیری آتم کی بھگوان میں تو اس طرح کے ادھار سوئم کر گئے تھے اور مریادہ بھی بنانی تھی کہ گروہ کے بنا کام نہیں ہو اب شری کرسن ان کے گروہ تھے شری کرسن تو رکمنی کے ساتھ سترنج کھیل تھا بتا کیا کا گروہ تھا اب اس سے کیا ہونا تھا وہ خود رنگ رہی آمن آرہے ہیں اب لیکن پرماتما نے تو جو کاری وی دھیوت کروانا اور اس کو جیویت رکھنا تھا کہ گروہ میں کام نہیں کروں گا تمہارا تو وہاں رکمنی بیٹھی کچھ ان کا ہوتے ہیں کہ اتنے بول کر جب مارا کرتے تو اس نے پاس سے ڈال دیئے اور پاس سے ڈال کر آت ایسے آکڑ گیا جیسے نو آکڑ گیا اور نو کہ آنون تو اب وہ کرسن نہیں بولا وہ تو بلوا گیا اس پرم سکتیت ہے کیونکہ وہ وہاں سے پھر وہاں بیجنا تھا اب ہم تو ینتر ہیں اس پرماتما کے چلا وہی رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں اب رکمانی نم کا ہاتھ پکڑ دیا کہ آرگے نا آنانت آنانت کرن لائگے بول کے مانگے اس میں پاس سے ڈالے ہے اس کی یہ بول تب نو بولی کہ رکمانی کر پکڑیا مسکائی ہاتھ پکڑ آنسن لاغی آنانت کہا موکو سمجھائی یہ آنانت کس لئے کہا تُو نے آرگیا نا تو وہ کہتے ہیں دوسر آسن کو اندروپتی پکڑی ہماری بھگ شکل میں سکھری اب یہاں پرماتما بولا رہے ہیں شری کرسن کے ینتر کو اس بوڈی کو اور جو ہمرا بھگ پچھوڑی ہوئی تو ہمرا نام نہ لے کوئی آسن کرسن تا پاسے کھل لن لگ آج کھل لیں اس نے نہ پتا کیا ہو رہا سانگ تندہ ہی سے پاس سا ڈاری وہ پہنچے سکسم روپ مراری مراری مانے راک سسو پاپ روپی کرموں کا نہ سک وہ کبیر پر میں شروع پہنچے کرسن تو پاس سے کھل رہا تھا ایسے کھل لگ سترند اس نے یاد بھی گناہ کہ یاد جیسے گیتہ میں وہ کال بڑھ اس میں بول گیا ساری گیتہ جی کو اس کو پتا نہیں میں نے کیا بول تھا اور پرماتمہ اپنے آپ وہاں ریموٹ سے بلواتے ہوں کسی کے سریر کا حصر نہیں لیتے اب ادھر سے دو سانسن لگیا ساڑی کو اتارنے کھینچت کھینچت کھینچ کسی ساشر پر ویٹھے ہیں جگ دیسہ دروس تا کون دین لیر جا کے انت بڑھائے چیر کھینچت کھینچت کسی اتنا تگڑا تھا دو ساسن کہتے ہیں ازار ہاتھیوں کی طاقت تھی میں اتنا پاور جیسے کہ آج کل جیسے کہتے ہیں چار اور سپور کی موٹر ہے یا دس اور سپور کی ہے تو وہ ایک ازار اور سپور کی موٹر سمجھلو دو ساسن کو اردروپتی ایک ابلہ بگوان کی سکتی ساتھ وہ ساری پاور پھیل ہوگی کتی کھینچ 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 بیجتی کرنا چاہوں تھے اور خوب زور لگا رہے تھے پرتی سود لینے کے لئے گصے میں پسین پسین ہو گیا یودہ اور ساڑی کا ڈھیر لگیا اور دروپتی نو کی نو کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہوئی پسین نمپسینہ ہو کر بیٹھ گیا آخر میں اس سمیں جب انہوں نے ساڑی پکڑی ہی تھی پلو پکڑیا تھا کھینچ نے کے لئے دوسرا سن نے اس سمیں کھڑا ہو گیا کون وہ ویدر ویدر کورو اور پانڈو کا بھائی تھا اس کا درت راشتر کا اور کورو کا بھائی تھا وہ تین بھائی تھے یہ باندی سے اتپن ہوا تھا ویدر تو ان کا چاچہ تھا ناتے میں سگا چاچہ تو ویدر کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگیا دریہودن اور دوسرا سن سے کہ بلے آدمیوں تم کیا کرنے جا رہے ہو کس کی بیجتی کر رہے ہو اپنی بہو کی باہر کیا کہیں گے کہ اپنی ایجت آپ پہ اتار رہے ہیں وہ تب ویدر نے کہا کھڑا ہو کے ویدر کہ یہ بندو تھا رہا ایک کل ایک پری ویدر کے مک پر لگیا تھا پیڑا دریہودن نے کھڑا ہو کے اور اپنے تاچہ کے تھپڑ سمچا ہے ان کا نوکر ہے دنیا کی بات تھوڑی گئتا ہے تو دوست انسان ایسے بولا کرتے کہتے ہیں ویدر کہے یہ بندو تھا رہا ایک کل ایک پری ویدر کے مک پر لگیا تھا پیڑا اور کہا تو تو ہے پانڈو کا چیرہ تو تو ہے باندی کا جایا وہاں بسم درون اور کرن مسکایا اپنے آتما دیکھو ایر کو ماں پر اس کا دادا بسم نو تھا کرن یہ تھا درون آچاری یہ تو گرو تھے ان کے اور گرو بیٹھے ماں پر تین دان ترے کا ڈن لائے گے جب دری حدن نے اپنے چاچا کے تھپڑ مارا اور جب یہ کہا تُو باندی کا پوتر ہے اور تُو تُو انہیں چمچا ہے گلام ہے تو اس سمیں کہتے ہیں تُو تو ہے باندی کا جایا یہ کہا جب بسم درون اور کرن مسکایا جب کھڑا ہو جانا چیئے تھا انہ اپنے چاچا کا نیاز کر دیا تو انہ سرم نہیں آئی خبردار جیسی انہ دو دھراؤں دھڑا کے اور چھٹوا دیتے اس بیٹی کو جا بیٹھا اپنے گر نے تو داندی رہے کٹ دیں یہ مہا پروش تھے یہ تھا مارا ماں باردی نے پڑھ پڑھ آج تک ہم بیرے ہو گئے یہ کثائیں تھی اس کے اندر تو وہاں رول دیکھو ایک مہا پروش کا یہ ہوتے ہیں صبح کے اندر پنچ ہونے چاہیے اپنی سچی بات کہے کوئی دمکا ہو چھوڑو پھر اٹھ چلا جاؤ اتنی اس کی سامرت تھا اتنا کہے دیا اس نے اب بات آئی گئی ہوئی اب کچھ دنوں کے بعد شری کرسن آئے شری کرسن سے بتایا دروپتی نے کہ بگوان آپ نے بڑی عزت رکھی میں نے آپ کو یاد کیا کیونکہ گروہ کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ نے میری عزت رکھی دی اور کرسن جی کو پتا بھی نہیں کیا ہو گیا کانی ہوا اور ہم کہیں کرسن نے ساڑی بڑھا دی تو پھر بتائی گئی ساری باتیں کہ ایسے ہو گیا تھا اور آپ نے اسی دی کرسن ساڑی اتنا دیر لگ گیا ساڑی ختم نہیں ہوئی اب بگوان شری کرسن پچھلے ظلم کا بھی صادق تھا اور ان کی بھی دیودرشتی کام کرے تھی اپنی دیودرشتی سے شری کرسن نے دیکھا کیوں ہو تو دروپتی نے پوچھا کہ گروہ مجھے کس پن کا فل ملا یہ تب شری کرسن نے اپنی دروی سے دیکھا دیودرشتی سے دیکھا اس کے پرہرد میں یہ تام آدمی دیکھ لیتے تھے پہلے اتنی اتشیات ماں ہوتی تھی جیسے کہتے ہیں درتراشتر نے ایسے کوئی کہتا پھر بتائیں کہ پرسن بدل جائے گا تو اب اس نے دیکھا کہ دروپتی تُو نے ایک اندھے ماں آتما کو ایک ساڑی کا ٹکڑا پاڑ کے دیا تھا اور اس اندھے کو دیا ہوا دان تیرائیو پھل گیا اس کا پرتی پھل ہے یہ تب اس کو یاد آیا کو ترے کی جب وہ ساڑی پاڑ رہی تھی اپنی راجہ کی لڑکی اپنی ساڑی کو پھاڑ پھاڑ کے ڈال رہی تھی تو اس اسے میں وہ اپنی نوکرانی کو بھی کہہ سکتی تھی کہ تُو ایک ساڑی کا ٹکڑا پاڑ کے ڈال دے مہاتما کو اور نوکرانی ترنت پاڑ کے ڈال دیتی اس کو پتا تھا کہ راجہ کی لڑکی ہے جاتے چیار دے گی تیرے 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 نوی نوی وڈیا ساڑی لیکن نہیں اتنا گیان دیا جاتا تھا بچوں کو کہ میں دروٹی کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا میں دان کروں ہوں گی تو مجھے ملے گا اس کو اتنا بھی معلوم تھا تو اس کو کہتے ہیں لوٹ سکتے لوٹ لے رام نام کی لوٹ اب جیسے آپ یہاں سیوہ کرتے ہو آپ کی اچھا نہ ہو کی یوں میری سیوہ کرے تو آپ کو وہ لوٹ رہا ہے جہاں تک آپ کی پار بس اپنے ہاتھوں سے سیوہ کرن کی چیش تا کرے جتنے بھی ہو جائے اور دان کرے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے وہ آپ کو ہی ملے گا تو کہتے ہیں جب تک مات پتہ کے عادی ہیں بچے تب تک وہ دان کرتے ہیں تب بھلے ہی وہ مات پتہ کا ہی ہے لیکن جس نے دان اپنی نعمت سے کیا اسی کو فل ملتا ہے اب دروبتی کہتی ہے کہ بھگون ایک چھوٹی سی لیر پاڑ کر دی تھی میں نے رشکہ اتنا فل مل گیا عجت راہ دی میری شاڑی دیکھ جا لیکن آج جو میری عجت رہی ہے اس کی تو کوئی قیمت رہی ہے یدی مجھے پہلے پتا لگ جاتا تو ناظر نے کیا نوچ شاور کر دیتی اس معاف پروش کے لیے تو پناہ تمہ پرماتمہ کو پتا تھا کہ اس کا اور کوئی ایسا سنسکار نہیں ہے جہاں اس میں اس کی رکشہ ہو سکر نام اس نے لے نہیں رکھ کیونکہ ترانی بندگی یا انڈی پاکی ارد درکتی ہوگی جب بھگوان یاد آتا ہے تو اسے دیالو پرماتمہ یہ پہلے ہی پربند کرا جیتے ہیں اور کہتے ہیں گئے لگ گئے لگ گیا سمرت کے بینا ہمارا کوئی بھی کاری سفل نہیں ہو سکتا عدی کاری ہی اس کو ہمارے سب دکھوں کا نیوارن کر سکتا ہے ہمارے ادھا ادھا تمک انوشتھانوں کو بھی وہی سفل کر سکتا ہے